موسیقی اسلام علیکم ٹرینز آج ہم بات کریں گے ڈراما سی تیل برو سا پیار تیرا کے اپیسوڈ نمبر سیونٹی کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامی کے آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامی کا اینڈ کیا ہوگا جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ لائبہ کی تمام حقیقت اب سب کے سامنے آ چکی ہے گر کی ملازمہ نے جو سب باتیں سنی ہوتی ہیں وہ تمام باتیں اشرت بیگم کو بتا دیتی جس پر اشرت بیگم اکسردہ لہچے میں کہتی ہے میں یہ سب کیسے پتا چلتا ہماری آنکھوں پر تو بدگمانی کی پٹی باندی تھی نہ لائبہ نے جس پر ملازمہ مزید انکشافات کرتے ہوئے کہتی ہے آنٹی جی کو بھی سب معلوم تھا لائبہ انہیں سب بتاتی تھی میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے پر آخر کار وہ سب سے بڑی سچائی سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتی ہے پر یمبہ پی کا پہلا میں سکیریج بھی لائبہ کے وجہ سے ہوا تھا یہ بات جان کر یہاں پر موجود مکال اور تمام لوگ مزید چونک جاتے ہیں اور لائبہ کے لئے مکال کا گشہ مزید بڑھ جاتا ہے جبکہ دوسری طرف یاسر جب کہیں جا رہا ہوتا ہے تو رشتے میں اسے نیدہ کھڑی ملتی ہے جو کہ بہت بری حالت میں ہے بکارن بنی ہوئی ہے یاسر جب نیدہ کو دیکھتا ہے تو اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوتا ہے لیکن پھر بھی یاسر اسے آنکھوں سے پہچان لیتا ہے اور وہ نیدہ کو دیکھ کر رک جاتا ہے جس پر یاسر کا دوست اسے پوچھتا ہے کیا ہوا یاسر اس بھی کارن کو جانتے ہو تم لیکن یاسر جب نیدہ کو پہچان لیتا ہے تو اسے اس بات کا یقین نہیں آتا کہ یہ نیدہ ہے اور نیدہ کی یہ حالت ہو گئی ہے جبکہ دوسری طرف نیدہ اب یاسر کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا پاتی کیونکہ وہ پہلے ہی یاسر کے ساتھ بہت برا کر چکی ہوتی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لائبہ کے گرفتاری کے بعد رفت بیگم بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ روتے اور چینکتے ہوئے مکال سے کہتی ہے تم میری بیٹی سے ملنے جاؤ اور اسے جلد سے جلد دعا کر لاؤ جس پر مکال ان سے کہتا ہے میں کل جاؤں گا لائبہ سے ملنے یہ بات سن کر رفت بیگم کو تھوڑا ہوش لہوتا ہے اور وہ خوشی سے کہتی ہے مجھے یقین تھا میرے بچے کہ تم ضرور جاؤ گی کیونکہ تم لائبہ سے بہت محبت کرتے ہو لیکن مکال ان کی پریشانی میں اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے آنٹی میں اسے چھڑوانے نہیں جا رہا بلکہ میں اس پر ایک اور ایف آئی آر درج کروانے جا رہا ہوں اور وہ بھی قتل کی مکال کے موں سے یہ سب باتیں سن کر سب بیگم کی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ ایک مکال ہی ان کے پاس آخری اپشن بچا تھا جس پر وہ امید کر سکتی تھی لیکن اب چونکہ مکال نے دو ٹوک جواب دے دیا ہے اس لئے لائبہ کو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی نہیں بچائے گا فرنڈز اگلے اپیزورز میں آپ دیکھیں گے کہ مکال جیل میں لائبہ سے ملنے تو جاتا ہے لیکن وہ لائبہ کو ان تمام باتوں کا احساس کروا کر آ جاتا ہے جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں لائبہ چینکتی چلاتی رہ جاتی ہے کہ مکال مجھے لے جاؤ لیکن مکال وہاں سے آ جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مکال سیدھا مریم کے پاس جاتا ہے اور ہاتھ چوڑ کر اس کے سامنے اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگتا ہے مکال اپنے گناہوں پر بہت زیادہ پشتاتا ہے اور مریم سے مسلسل معافی کے اپیل کرتا ہے لیکن فرنڈز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مریم مکال کو معاف نہیں کرے گی اور اس کے ساتھ واپس جانے کے لئے تیار نہیں ہوگی اور آخر میں آپ دیکھیں گے کہ حسن اور مریم کی شادی ہو جائے گی فرنڈز آپ کے خیال میں اس ڈامے کا انڈ ایس آئی ہونا چاہیے یا پھر نہیں اپنی رائے نیزے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ